اکثر سکھوں کو دیکھ کر لوگ انہیں کوئی سیکنڈ کے لیے مسلمان سمجھ لیتے ہیں مسلمان اور سکھوں کی لکس کافی سیم ہوتی ہیں لیکن ان کے مذہب کافی الگ ہیں اور کچھ حد تک چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں آج دنیا میں 26 سے 30 ملین سکھ برادری موجود ہے جبکہ مسلمان 1 پر 9 بلین تک دنیا میں موجود ہیں سکھیزم مذہب دنیا کا ساتوں بڑا ریلیجن ہے جبکہ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا ریلیجن ہے سکھیزم کی زیادہ تر عبادی انڈیا میں رہتی ہے سکھوں کی کل عبادی میں سے 90 فیصد انڈیا میں جبکہ 10 فیصد ورلڈ وائٹ میں موجود ہیں جبکہ مسلمان دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں سکھ کا مطلب ہے شاگرد جبکہ مسلم یا مسلمان کا مطلب ہے ایک اللہ کو ماننے والا اسی کے آگے سر جکانے والا سکھیزم میں واہے گرو کو گوڈ مانا جاتا ہے واہے گرو کا مطلب ہے گوڈ ایز گریٹ کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ گرو نانک جو سکھیزم کے دل کے بہت قریب ہیں شاید سکھ لوگ انہیں گوڈ سمجھتے ہیں لیکن یہ بلکل گلت ہے گرو کا مطلب ہے ٹیچر گرو نانک سکھیزم کے فس گرو تھے جنہوں نے سکھیزم کا تاروخ لوگوں کو کروایا اور واہے گرو کے بارے میں بتایا سکھ صرف واہے گرو کو گوڈ مانتے ہیں جبکہ مسلم مذہب کی بات کی جائے تو وہ صرف ایک اللہ کو خدا مانتے ہیں مسلمان دن میں پانچ بار نمازیں پڑھتے ہیں جس سے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جبکہ سکھ لوگ بھی دن میں پانچ بار پریئر کرتے ہیں لیکن یہ پریئر صرف دعا کے طور پر ہوتی ہے جیسے مسلمانوں کے پانچ ٹائم ازان ہوتی ہے ایسا کچھ بھی سکھیزم میں نہیں ہوتا مسلمانوں کی عبادتگاہ ملجد ہے جبکہ سکھیزم میں گردوارہ سکھوں کی عبادتگاہ ہے اگر شادی بیعہ کی رسومات کی بات کی جائے تو مسلم کمیونٹی میں نکاح پڑھائی جاتا ہے اور نکاح نامے پر لڑکا لڑکی کے سگنیچر کروائی جاتے ہیں جبکہ سکھ کمیونٹی میں نکاح کی طرح لامہ پڑھائی جاتی ہے اور سکھیزم میں شادی گردوارے میں تیپ آتی ہے سکھیزم کے نزدیک سپیرچولی گردوارہ دربار صاحب کرتارپور کی بہت اہمیت ہے یہ گردوارہ پاکستان میں موجود ہے شاید کچھ لوگوں کو جان کر حیرانی ہو کہ گرو نانا کی پیدائش بھی پاکستان کے پروونس پنجاب میں ہوئی تھی پہلے تو پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے اور پنجاب بھی ایک تھا لیکن 1947 کے بعد جب پارٹیشن ہوئی تو پنجاب بھی دو حصوں میں بٹ گیا جہاں گرو نانا کا وجود موجود تھا وہ جگہ پاکستان کے حصے میں آگئی جب 1947 میں انڈیا اور پاکستان الگ ہوئے تو سکھوں کی تعداد صرف دو ملین کے قریب تھی آج سکھوں کی تعداد اراؤنڈ 30 ملین ہیں سکھیزم کی اس گردوارے سے محبت دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے 2019 کو کرتارپور کوریڈور اوپن کیا جس سے سکھ برادری بینا کسی مشکل کے بہ آسانی پاکستان آ کر گرو نانا کے دربار جا سکے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ دل کے قریب پلیسز مکہ اور مدینہ ہیں جہاں مسلمان حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں اگر مسلمانوں اور سکھوں کی ڈریسنگ کی بات کی جائے تو وہ کچھ سیم ہیں سکھ لوگ بھی سمپل ڈریسنگ کرتے ہیں زیادہ تر شلوار کمیز اور سر پر ہمیشہ پگڑی پہنے رکھتے ہیں سکھیزم کی بڑی پیچان پگڑی سمجھی جاتی ہے جبکہ مسلمان اور سکھوں کی داڑی رکھنا بلکل سیم ہے سکھ لوگوں کے بھی فیس پر داڑی دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ مسلمانوں کے بھی داڑی رکھنا بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جبکہ چیریٹی صدقہ کھرات میں دونوں مذہب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں یہ دونوں اپنے مذہب کو لے کر کافی سنسیڈیو ہیں اپنے مذہب کے بارے میں کوئی گلت بات برداشت نہیں کرتے اور ان دونوں مذہب کے لوگ کافی دیلیر ہوتے ہیں تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو مسلمانوں اور تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ